ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا یاد رکھو اپنے فلسفے کو فلسفی کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے بکوز آپ کی ساری زندگی کے جو میٹرز ہیں وہ آپ کی فلسفی ڈرائیو کرے گی اگر شروع میں فلسفی غلط ہے نا تو پھر سمجھے کہ ساری زندگی آپ غلط سٹیپس لیتے رہیں گے ساری زندگی آپ غلط ڈسیجنز لیتے رہیں گے اور ایڈ ڈائنڈ آپ کو جو ہے وہ رگریٹ ہوگا اس پر ایک واقعہ بھی ہے مثال کے لیے واقعہ ایسے واقعہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے لیکن یہ ایک پیرابل کے لیے سنا سکتے ہیں مثال کے لیے تین لوگ تھے بہت سے واقعہ سنا تین لوگ تھے وہ ایک پیچھتر منزلہ بیلڈنگ پر رکھیں اور رول یہ تھا جی کہ دس بجے کے بعد آئیں گے تو لفٹ بند ہو جائے گی اب ان کا جو روم تھا پیچھتر وی منزل پر تھا تینوں ایک دن رات دس بجے کے بعد آگئے تو وہ بڑا گھبرائیں کہ اب ہم پیچھتری منزل پر جانا بھی کیسے جائیں گے بہرحال سیڑھیاں سٹیرز آر دی آن لی وے سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں پہلے نے کہا کہ میں پہلی پچیس منزلیں لطیفے سناؤں گا تمہیں ہساؤں گا پچیس منزلیں گزر جائیں گی پتہ بھی نہیں لگے گا انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب وہ سیڑھیاں چڑنا شروع ہوئے اوپر جانا شروع ہوئے روم کی طرف تو پچیس منزلیں گزر گی لطیفوں میں حسیم اداک میں وہ پتہ نہیں لگا دوسرے کی باری ہے اس نے کہا اچھا چلو اب میں ایسا کرتا ہوں میں تمہیں لائف ہیکس بتاتا ہوں کچھ نہ ٹیکنیکس کچھ ٹپس دیتا ہوں لائف میں سکسیسفل ہونے کے یہ وہ پچیس منزلیں گزر جائیں گی اس نے یہ کام کرنا شروع کیا پچیس منزلیں گزر گی تیسرے کی باری آئی وہ ذرا غمغین شاعر قسم کا آدمی تھا عاشق تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں شاعری سناوں گا غمغین قسم کی عشق مشوقی کی تو پچیس منزلیں گزر جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں اس نے شاعری شروع کی غم زدہ کر دیا دونوں کو اوپر پہنچے بھیجتر بھی منزل آگے روم کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ جو تیسرا بندہ تھا اس نے کہا کہ تمہیں بتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے دونوں نے کہا کیا کیا تھا میں روم کی چابی نیچے بھوئی یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے تو وہ جو لکھنے والا ہے اس سے کیا سمجھاتا ہے کہ چابی نیچے چھوڑ آئے اور باتوں میں لگے رہے ہیں جوکس کر رہے ہیں اور لائف ایکس بیان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ شاعری سنا رہے ہیں اور چابی نیچے ہے یہی وہ مثال آپ کو پتہ کیوں دی کیونکہ فلسفہ اگر نیچے چھوڑا ہے فلسفہ اگر ویلیوز نیچے ہے ان سے تعلق یہ آپ کا کوئی نہیں تو پھر پہلے پچیس سال ہسی مزاق میں گزریں گے جیسے میرے گزریں ٹھیک ہے نون سیریس پتہ ہی کچھ نہیں اپنے آپ کو ظاہر ہے ہم اکلے کل ہیں ماں باپ کو تو کچھ نہیں پتہ سب ہمیں پتہ ہے اگلے پچیس سال پھر وہ شادی وادی ہو جاتی ہے سیریس ہو جاتے ہیں لائف ہے ایک سکسس یہ وہ باتیں شروع اس سے اگلے پچیس سال رگریٹس ظاہر ہے پھر دکھ آتا ہے جب موت قریب نظر آ رہی ہوتی نا منزل قریب تو بندہ پھر رگریٹس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اور جو چابی تھی جس سے روم کھلنا تھا ایکچلی وہ نیچے یعنی وہ چیز جو آپ کو ایکچل میں ہلپ کرے گی موت کے بعد وہ کبھی فلسفہ آپ نے پکڑا ہی نہیں